نحمدون صلی علی مولا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مسقال زرط خیر يراه ومن یعمل مسقال زرط شر يراه صداق اللہ المولان الرزیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحنو علی ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین باز آہ باز آہ ہر آنچے ہستی باز آہ گر کافر و گبر و بد پرستی باز آہ ہی درگاہ ما درگاہ نہ امیدی نیس گر صد بار توبہ شکستی باز آہ بابا 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 صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مختصر سا وقت لوں گا ایک مرتبہ بابا سے بلند رود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن الجود والکرم وعلالہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تاجو شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ کن ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دے نارے تبیر نارے رسالت واسطی دولہ واسطی دولہ خدا و مصطفیٰ کے رمض سے عدراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے اور سوالی جس در کا ہر ولی ہے سوالی جس در کا ہر ولی ہے وہ علی ہے ہاں وہ علی ہے ہاں وہ علی ہے میں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادھا مفہوم کہ تُو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تُجھے اس کی جزا ملے گی تُو ذرہ برابر بھلائی کرے گا تُجھے اس کی سزا ملے گی ہے نا یہاں پر چار لوگ حافظ قرآن ہوئے آپ نے دیکھا کہ ان چاروں کے سر پر دستار سجائی گئی ہے نا آپ جانتے ہیں بیٹھ جائے آپ لو بھئی کیسے مانے گا ہمارے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلعب العلم ارشاد فرماتے ہیں تلعب العلم فریضتن على کل مسلموں والمسلمات ہر مرد ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے نا لیکن آج ہماری قوم قوم مسلم علم سے اتنی دور نظر آتی جبکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کانا بسین تم علم حاصل کرو چاہے اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے ہے نا ہمارے نبی تو ہمیں چین بھیجنے کے لئے بھی فرما رہے ہیں کہ تمہیں چین جانا پڑے جاؤ لیکن علم کو ضرور حاصل کرو ہے نا لیکن آج ہماری قوم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں ہم تو ہمارا لڑکا تھوڑا سا پڑ جائے گا سو روپے کمائے گا آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ اس لالچ میں پڑھتا ہے کہ نہیں ہم اس علم سے اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے بلکہ پیسے کمائیں گے اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو بھی سوچتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے پیسہ کمائیں گے آج ہمارے لئے سب کچھ پیسہ ہو گیا جبکہ آیا ہے کہ علم نور ہے علم نور ہے اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے علم سے تمیز پیدا ہوتی ہے لیکن ہمارے حالات کیا ہیں اگر علم ہوتا ہمارے پاس جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی عدب والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی عدب والے ہوتے ہیں جانتے ہیں حضرت احمد بن حمبل رحمت اللہ ایک مرتبہ اپنے تلمیزہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے حضرت احمد بن حمبل دیکھتے ہیں کہ کھوڑے کرکٹ پر ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے اور امام احمد بن حمبل اس کی طرف دوڑتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں دوزانوں بیٹھ جاتے ہیں آپ کے تلمیزہ ارز کرتے ہیں حضور آپ کے پاس تو اتنا علم تھا آپ کے پاس کئی علوم تھے سب کچھ تھا لیکن آپ کا یہ دوڑ کے جانا ایک دیوانے کے سامنے بیٹھ جانا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا احمد بن حمبل فرماتے ہیں اپنے تلمیزہ سے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب تھا بظاہر وہ کورے کرکڑ پہ بیٹھا تھا لیکن احمد بن حمبل کے پاس علم تھا علم شریعت تھی علم معرفت تھی حقیقت تھی تو احمد بن حمبل نے پہچان لیا کہ ہاں یہ کوئی اللہ والا ہے نا اگر ہمارے آپ کے جیسے جاہل ہوتے تو نہیں پہچان پاتے حضرت محبوب مغدوم بحاری فرماتے ہیں جہل کی تین قسمیں ہیں جہل کی تین قسمیں ہیں ایک وہ شخص جس کی زبان بھی جاہل جس کا دل بھی جاہل تو اس کا کردار بھی جاہل اس کا کردار بھی خراب اور ایک وہ شخص جس کی زبان تو اچھی لیکن دل اچھا نہیں ہے تو اس کا کردار بھی نہیں اچھا ہو سکتا اور جس کی زبان جس کا دل اور جس کا کردار یہ سب جاہل تو اس کے لئے فرماتے ہیں وہ بترین مخلوق ہیں وہ سب سے بترین مخلوق میں سے آپ فرماتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص جس کا جس کی زبان تو جاہل ہے لیکن اس کا دل صاف ہے اس کا کردار صاف ہے تو وہ لوگوں کے نزدیک تو برا ہو سکتا ہے لیکن خدا کے نزدیک محبوب ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ محبوب کیونکہ اس کی جاہلیت صرف اس کی زبان تک ہے اس کے دل اور کردار میں نہیں ہے اس کا دل صاف ہے اور اس کا کردار صاف ہے تو اللہ کا دوست ہوگا حضرت حاتم آسم فرماتے ہیں کہ میں نے چار علموں کو حاصل کیا اور دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کر لی چار علموں کو حاصل کیا دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کی لوگوں نے پوچھا اے حاتم آسم آپ نے وہ چار علم کون سے حاصل کی اور میں تو کہوں گا کہ یہ چار علموں کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے یہ میں کہہ رہا ہوں دنیا کے تمام علوم حاصل کر لیے جائیں دنیا کی تمام زبانوں پر عبور حاصل کر لیا جائے دنیا کے تمام علموں کو جان لیا جائے پیش دی کر لی جائے دکٹ کر لیا حاصل کیے تو وہ کچھ نہیں حاصل کر سکا اور وہ چار علوم کون سے ہیں جانتے ہیں حاتم حصم سے پوچھا گیا اے حاتم حصم وہ چار علم کون سے ہیں حاتم حصم نے کہا کہ میں نے ایک بات یہ جان لی کہ خدا کا مجھ پر کچھ حق ہے جو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا میں نے اس بات کو جان لیا اور میں اس کے حق کو ادا کرنے میں مصروف ہو گیا دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک یہ علم حاصل کر لیا اس بات کو جان لیا کہ خدا نے میری تقدیر میں ایک دعش شدہ مقدار میں رزق کو لگ دیا اب لالت سے وہ بڑھ نہیں سکتا اس لیے ہم نے لالچ کو چھوڑ دیا پھر آپ تیسری بات کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے تو مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ موت ہے اور ہم نے موت اور اس کا سامنا کرنے کی تیہیاں کرنے لگا چوتھ چوتھا علم آپ کہتے ہیں کہ مجھے چوتھا علم مجھے یہ معلوم ہو گیا میں نے یہ جان لیا میں نے یہ چوتھا علم حاصل کر لیا کہ میرا رب میرے حال سے باخبر ہے میرا رب میرے حال سے باخبر ہے لہذا میں نے اپنے گناہوں کی طرف سے اپنے ہاتھوں کو کھیج بابا نارے تکبیر نارے رسالت مزور سید نصمیہ صاحب کی بلان مزور شہداد بادشاہ ملد واسطی دولا ہم نے گناہوں کی طرف سے آپ فرماتے ہیں ہم نے یہ جان لیا کہ میرا رب میرے حال سے باخبر میرا رب میرے حال سے باخبر ہے مجھے شرمندگی ہونے لگی میں نے گناہوں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا اگر یہ چار علوم ہم نے نہیں حاصل کیے تو دنیا کے کوئی بھی علم کو کسی بھی علم کو حاصل کر لے ہمارے لیے وہ نفع وقش نہیں ہو دیکھئے ان چار باتوں میں شریعت بھی ہے عبادت بھی ہے حلال رزق بھی ہے مرنا بھی ہے اور خدا حال کا بے خبر بھی ہے حال سے باخبر بھی ہے چار باتیں صرف ایسی ہیں اگر ان کو ہم نے سیکھ لیا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں ہے نا ہمارے نبی حضرت ابو دردہ سے روایت ہے علم کے تعلق سے حضرت ابو دردہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مدینہ سے ایک نوجوان ابو دردہ کے پاس جاتا ہے ابو دردہ پوچھتے ہیں کس لئے آئے تو کہتا ہے علم آپ کے پاس ایک حدیث ہے میں اس حدیث کو جاننے آیا ہوں اس کا علم لینے آیا ہوں حضرت ابو دردہ پوچھتے ہیں کہ کسی اور بھی کام سے آئے تھے وہ شخص کہتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ تیع کیا تو جنت کی منزل میں اس کے لئے ایک منزل آسان ہو جائے گی پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم مدرس جاتا ہے تو فرشتے اس پر خود پسندی کی بنا پر اس علم کو پسند کرنے کی بنا کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لئے سمندر کے پیٹ میں رہنے والی یعنی کی مچھلیاں اس کے لئے دعائیں کیا کرتی علم کی کتنی فضیلت ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ابھی چند روز قبل میں نے دیکھا تھا کہ کسی جج نے کہا تھا کہ مسلمان او بی سی سے بی نیچے اس طر پر علم کے معاملے میں کسی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا میں تم سے یہی کہوں گا کہ ہاں تم علم دین بھی پہلے حاصل کرو اور اس کے بعد علم دنیا بھی حاصل کرو جانتے ہو شاید احد یا بدر کے موقع پر کچھ لوگ پکڑے گئے تھے کچھ لوگ پکڑے گئے تھے تو مصطفی جانر رحمت نے ارشاد فرمایا تھا جزیاد احزادی پاؤ کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ جرمانہ دے سکیں تو اللہ کے نبی سید علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھا دو اور آزادی پاؤ تو انہوں نے کیا پڑھایا ہوگا انہوں نے فقہ نہیں پڑھائی ہوگی صرف نہیں پڑھایا ہوگا انہوں نے پران نہیں پڑھایا ہوگا تفسیر نہیں پڑھائی ہوگی انہوں نے حدیث نہیں پڑھائی ہوگی جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے سائنس پڑھائی ہوگی جیوگرافی پڑھائی ہوگی ہے نا کیونکہ وہ غیر مذہب کے تھے وہ غیر مذہب کے تھے تو انہوں نے میت پڑھائی ہوگی انہوں نے جیوگرافی پڑھائی ہوگی سائنس پڑھائی ہوگی شوشل سائنس پڑھائی ہوگی انگلیش پڑھائی ہوگی وغیرہ وغیرہ تو علم ہمارے لئے بہت ضروری ہے جن کے اولادیں ہیں ہر اس باپ سے گزارش کروں گا کہ ہم مہرے رہ کا جو پیغام ہے کہ آدھی روٹی کھائیے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے آپ آدھی روٹی کھائیے مہرے رہ نے تو کہا تھا کہ آپ آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے میں آپ سے کہوں گا آپ دن میں روزہ رکھئے لیکن بچے کو پڑھائیے بابا نارے تبیر نارے رسالہ پیغام ہے حضور نسے ملہ شہداد ہے حضور پادشاہ ملہ میں آپ سے کہوں گا مہرے رہ نے تو آپ کو آدھی روٹی کھانے کے لیے کہا تھا لیکن میں کہوں گا تم بھوکے رہو خالی پیٹ رہو روزہ رکھو لیکن اپنے بچے کو علم دو تمہارا بچے کو ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو سب کچھ بناو لیکن قرآن پڑھنے والا بھی بناو ایسا نہ ہو کہ تمہارا بیٹا خالی ڈاکٹر بن جائے اور تمہارے جانے کے بعد تمہیں فاتحہ تک نہ بخش اس کو فاتحہ کا بھی طریقہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ تمہیں قرآن بھی بڑھ کے نہ بخش سکے تو اس لیے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بناو جج بھی بناو انجینئر بھی بناو کیونکہ ہماری قوم کو اس کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنے والا بھی بناو ہے نا اپنے بچوں کا علم دیں گے اگر آپ کا بچہ کام کرتا ہے تو آپ ایک وقت بھوکے رہے ہیں نہ اس کا کام چھڑا دو لیکن اپنے بچے کو پڑھنے پہ لگا دو تم نے اگر جہل میں زندگی گزاری ہے تو اپنے بچے کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو کہ تمہارا بچہ بھی جاہل رہے کیونکہ اسلام نے کہا ہمارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے ہے نا تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اور جانتے ہو انسان کا سب سے اچھا دوست اس کے لیے سب سے فائدہ مند دوست یہ کتابیں ہی ہو سکتی ہیں انسان کے لیے سب سے اچھی دوست فائدہ مند دوست یہ کتابیں ہی ہو سکتی ہیں اور ہمارے تمہارے پاس تو خدا کی وہ کتاب ہے جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں اس سے اچھا دوست ہم کو کوئی نہیں مل سکتا ہے نا اس سے اچھا دوست ہم کو کوئی نہیں مل سکتا تو ہماری کتاب تو قرآن کریم ہے ہمیں اس سے دوستی کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہرحال زیادہ ہورا وقت ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں ہمارا مسلک مسلکِ عالی حضرت ہے ہمارا مسلک مسلکِ عالی حضرت ہے اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلکِ عالی حضرت کا دامن نہ چھوٹنے زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلکِ عالی حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے ہے نا اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں جو میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا دوست تمہارا رشتے دار تمہارا باپ تمہارا کوئی عزیز و اقارب سالہ رشتے دار بہنوئی کوئی بھی وہابی ہو جائے پیومندی ہو جائے قادیانی ہو جائے رافضی ہو جائے اور نازبی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا میں اپنے جتی حالہ فاتحِ بلگرام کے توصل سے کہتا ہوں کہ پروزِ مہشہ امام حسین کے نعرہ سے اپنا رشتہ چھوڑ دینا نعرہ ہے تکبیر کہہ ہو جائے نعرہ ہے رسالات مسلکے علیہ حضرات فائدانے علیہ حضرات عاشقے علیہ حضرات عاشقے علیہ حضرات بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم کے دلیا فائد کے دلیا گاؤن بنا محملِ قابع آرہے تکبیر بھائی گامِ حضور علیہ سے ملا تو اگر تمہارا بھاپ بھائی رشتہ دار عزیز و عقارب کوئی وہابی ہو جائے دیوبندی ہو جائے قادیانی ہو جائے رابضی ہو جائے یا پھر ناس بھی ہو جائے تو تم دنیا میں اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا برعظم محشر سرکار امام حسین کے نانا سے لباو الحمد کے نیچے اپنا رشتہ جوڑ دیں بابا بس نارا تکبیر پیچھے والے آواز پڑھن کریں نارا تکبیر نارا رسالات پغام حسون نارا نارا تکبیر پیچھے والے تجارے بلگان اور ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے آج رابضیت اور ناصبیت ایسا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں رابضیت بہت بڑھ رہی میں کہوں گا رابضیت تو جہلہ میں بڑھ رہی ہے اور ناصبیت بڑھے لکھوں میں بڑھ رہی ہے تو رابضیت بھی پڑھ رہی ہے اور ناصبیت بھی پڑھ رہی ہے تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہم کو بریلی کے امام امام احمد رضا نے دیا ہے نا کہ ہم اول صدیق اکبر دوم فاروق اعظم سوم عثمان غنی اور چہرم مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی اور اس کے بعد اپنے دل میں ہر صحابی کے لئے عزت اور رفعت رکھیں گے اور نعرہ لگاتے رہیں گے نعرہ حیدری یالی یالی نعرہ حیدری نعرہ حیدری یالی یالی ہم ہر صحابی قادب کریں گے ہر صحابی سے محبت کریں گے حضرت امیر مابیہ سے بھی محبت کریں گے حضرت امیر حضرتِ امیرِ ماویہ حضرتِ امیرِ ماویہ سے بھی محبت کریں گے آپ کی بھی تعظیم کریں گے عطب کریں گے اور یا حسین یا علی کا نعران لگاتے رہیں گے با 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 سندہ با سندہ ہے نا اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے تو ایک احد یا بدر کے میدان میں ایک خبر ہو رہی کہ میرے آقا مصطفی جانِ رحمت شہید کر دئیے گئے مدینہ کے ایک صحابیہ کو معلوم پڑا صحابیہ میدان کی طرف چل دی راستے میں ایک شخص ملتا ہے صحابیہ اس سے سوال قائم کرتی ہیں کہ اے شخص یہ بتا میرا مصطفی خیریت سے ہے صحابی وہ شخص کہتا ہے اے صحابیہ مجھے مصطفی کے بارے میں تو نہیں معلوم اتنا ضرور معلوم ہے کہ تیرا شوہر قتل کر دیا گیا صحابیہ کہتی ہیں شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا مصطفی کے بارے میں پوچھا ہے صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہیں ایک اور شخص ملتا ہے صحابیہ اس سے سوال قائم کرتی ہیں کہ اے شخص یہ بتا میرے مصطفی خیریت سے ہے وہ کہتا ہے اے صحابیہ مجھے Mصطفی کے بارے میں تو نہیں معلوم اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا صحابیہ کہتی ہیں بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا مصطفی کے بارے میں پوچھا ہے صحابیہ آگے بڑھ جاتی ہیں ایک اور شخص ملتا ہے صحابیہ اس سے سوال قائم کرتی ہیں اے شخص یہ بتا میرے مصطفی خیریت سے ہے وہ کہتا ہے صحابیہ مجھے مصطفیٰ کے بارے میں تو نہیں معلوم اتنا ضرور معلوم ہے تیرا بھائی قتل کر دیا گیا صحابیہ کہتی ہے بھائی کے بارے میں نہیں پوچھا مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہے وہ کہتا ہے صحابیہ مجھے نہیں معلوم صحابیہ میدان میں پہنچتی ہیں معلوم پڑتا ہے کہ میرے مصطفیٰ خیریہ سے ہیں صحابیہ جھوم اٹھتی ہیں اور بریلی کا قلندر پکار اٹھتا ہے انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الہم میں دنیا سے مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صدیق کا نعرہ علی علی بولے صدیق کا نعرہ صدیق کا نعرہ صدیق کا نعرہ عمر نے پکارا عمر نے پکارا عثمان کا نعرہ ہر صحابی جنتی جنتی ہر صحابی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ انہی صحابیہ جیسا ہونا چاہیے رشتہ ٹوٹے ٹوٹ جائے بھاڑ میں جائے ہمیں حضور کی فکر کرنا چاہیے ہمیں اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کرنا چاہیے تو ہمیں اپنے عقیدہ کو اس طریقے سے رکھنا ہے ہے نا اور چاہے رافضیت ہو یا نازبیت ہو ہم انشاءاللہ سب کے قلعے کما کریں گے انشاءاللہ ہم نہ رافضیت کو پنپنے دیں گے اور نہ انشاءاللہ نازبیت کو پنپنے دیں گے ہے نا تو ہمارا مسلک مسلک اعلی حضرت با 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 زندہ بھا بے شک ہے نا اور میں ایک بات کہوں کہ کسی اور نے نہیں کہا تھا ہمارے خاندان کے ایک بزرگ مہاریرہ کے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ مسلک اعلی حضرت زندہ بات تو ہمارے خاندان کے کسی بزرگ نے کہہ دیا مسلک اعلی حضرت زندہ بات تو انشاءاللہ یہ مسلک قیامت تک زندہ بات رہے گا آرے تکبیر آرے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضور علیہ السلام اللہ بغم حضور علیہ میاں صاحب قبلہ اور فاتح بل اگرام کی آل نے کہہ دیا مسلک اعلی حضرت زندہ بات تو انشاءاللہ ہم اپنی آخری ساس تک مسلک اعلی حضرت زندہ بات کا نعرہ لگاتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہے نا انشاءاللہ تو ہمارا مسلک مسلک اعلی حضرت ہے اور ہم اپنے دل میں حضرت سارے صحابہ کی محبت کو رکھیں گے حضرت امیر ماویہ کی بھی محبت کو رکھیں گے اور نعرہ عیدری نعرہ عیدری نعرہ عیدری نعرہ عیدری نعرہ نعرہ لگاتے رہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا لَلْبَلَاغ استغفراللہ رب من کل زبی وَمَا عَلَيْنَا لَيْهِ نعرہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ